میں دو تین چیزیں خاص طور پر اپنے وزرائے کام کے خدمت میں اور مطلقہ سیکٹریز کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خودنمائی کے لیے نہیں لیکن آئندہ کی رہنمائی کے لیے میں نے جنل صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی N.D.M.A. میک کیپٹس پلان فر کنسٹرکشن اف ہائی رائز بلدنگز چچکا پئی رئی ہے اور اور مشاہ ناج کرنے کے بعد چیں کبھائیں اور اس کے ائرے کرنے پیچے اور سای أقان��를 کرنےcile موسیقی ان پاکستان انٹرنیشنل ہوتا یہ تھا کہ سکانمنٹ پہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آ رہے ہیں منشف انڈسٹی سے آگے منشف فنینس سے آگے منشف کامر سے آگے چھائی مہینے بیٹھے رہے چائے پیئے اور آپی سے لے گئے تو گزاسٹر منیجمنٹ تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اہمیت کو تمام اداروں پر فوقیت دینی چاہیے ملنی چاہیے نہ صرف فنڈز کے عواجے سے نہ صرف ہیمن رسورت کے عواجے سے بلکہ کپیسٹی بلڈنگ کے عواجے سے پھر سترہ فروری دوہزار تئیس کو پھر میری میٹیم ہوئی اور اس پہ میں نے یہ گزارش کی جنلل صاحب کو کہ آپ کا جو یہ ہمارا جو منصوبہ ہے it should create a digital hub of climate intelligence and multiple data streams disaster management subject specialist national think tank on disaster management یہ وہ چیدہ چیدہ فیشتے تھے جو میری دوہزار بائیس کے سلاب کے بعد انچہ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خواب کو جس طرح انہوں نے ایک امنی شکل دی ہے میں اپنے وزراء کلام سے سیکرٹی سے اور تمام یہاں پر موجود اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کروں گا کہ اس شاندار اس شاندار achievement کے لیے آپ تادیوں سے ان کی اور ان کی ٹیم کے برپور ستائش کریں یہ ایک بہت میں نے سمجھتا کہ پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اس طرح کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ کی گئی ہے اور یہ ایک ورل کلاس یہ سسٹم بنایا گیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اربوں روپے جو ہائی رائز بلڈنگز پہ بنانے کا منصوبہ تھا اس کو ترک کر کے آپ نے اس میں investment کی ہے اور اس میں جو اداروں نے agency نے جو آپ کے مدد کی ہے اور ministry نے اور یا ministry نے میں ان سب کا اس کے لیے عظیم کام کے لیے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے واقعی موقع دکھایا جو کہ ایک میرا خواب تھا اور میں یقین کریں کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے یقیناً آپ نے اس طرح کے موسمی حالات کے تغیر کے نتیجے میں جو خدا نہ خاصتہ جو ایک floodز آ سکتے ہیں earth quay یا دوسرے حوالوں سے یہ جو آپ نے اس ہال میں human resource کے حوالے سے بڑے قابل بچے اور بچیوں کو آپ نے ڈک کیا ہے یہ جو آپ نے information کے لیے دنیا کے ممالک سے جو آپ نے مدد دی ہے اور یٹی اور اے آئی کا جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ واقعی یہ ایک it is not normal it is not usual it is far above normal and usual اور اس کے لیے میں اپنے وزراء اکرام کے خدمت میں اور سیکرٹریز کے خدمت برس کروں گا کہ یہ وہ نمونہ ہے اس لیے نہیں کہ یہ نام حیدر نے یہ ان کے ٹیم نے انجام دیا یہ واقعی یہ پاکستان کی ایک شاندار ٹیم نے انجام دیا ہے اور میں آپ سب کے خدمت برس کروں گا کہ let us follow this as a role model تاکہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اس پچیس کروڑ عوام کے عظیم ملک کو عظیم تر بنا دیں اس سلسلے میں میں یہ ارز کروں گا کہ اب آپ نے یہ ایک بہت جامع نظام مربوط نظام آپ نے بنا لیا ہے اس کے لیے اب آپ کی جو capacity building ہے وہ انتہائی دوری ہے اس کے لیے آپ کو جو بھی آپ کو اخیات چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور جو آپ کا human resource جو بھی آپ induct کر رہے ہیں مجھے پورے یقین ہے کہ اس quality کے طرح وہ بھی highest quality کا human resource ہے merit پر ان کی induction ہونی چاہیے سفارش کوئی بھی ہو اس کو آپ نہ مانیں merit کو تسلیم کریں تو انشاءاللہ اس کے بے پناہ اچھے نتائج اس کے نکلیں گے اس کے لیے ان کی training کے لیے آپ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو بہترین centers ہیں ان کو آپ سرک کریں اور بیچرز میں ان بچوں بچیوں کو training کے لیے باہر بجوائیں سارے خرجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی اور باز اگر برادر ممالک میں ایک پیسنٹر ہیں تو وہاں سے بھی ان کی contribution ہوگی لیکن ہم اس کے اوپر تقیہ نہیں کر رہے آپ اپنے جو ہمارے انتہائی محدود وسائل ہیں اس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی مدد جو ہے وہ اویلیبل ہوگی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن جو آپ نے نظام آپ نے ایز ان انٹیگریل پارٹ کیا ہے میں آپ کو اس کے لیے بہت تحصیل پیش کرتا ہوں اور میں نے خود تمام وزارات وزارتوں کو یہ لکھ دیا ہے ان کو یہ گزارشت کر دی ہیں کہ ہر جگہ وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اپنائیں اور ان کو ایک ٹارگٹ بھی میں نے دیئے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسٹینشن ان کو نہیں دی جائے گی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نظام بنایا ہے کیونکہ چاروں صوبوں سے جو ان کے جو ایڈمیسیڈیف سٹاف آفسرز تشریف فرمائے ہیں اور گلگت بلدستان سے بھی اور ازاد کشمیر سے بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ رکھیں ان کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اکٹھے انوائٹ کریں یا باری باری انوائٹ کریں اکٹھے انوائٹ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے چاروں صوبوں سے جب اکٹھے انوائٹ کریں گے میں دوبارہ یہاں پر حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ اصل میں گراؤن پر ایمپلیمنٹیشنیز کی صوبوں کے پی ڈی ایم ایس نے کر دی اور باہت صوبوں کی پی ڈی ایم ایس بہت اچھے ہیں بڑی ان میں توانائی ہے مگر بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے فیڈلی لیول پر بھی اور صوبوں کی لیول پر بھی اس کے لیے بھی آپ کی صوبوں کے ساتھ اور ایجے کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو زیادہ اولیبل ایریاز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا منبوت اور جامع کارڈنیشن آپ کیونے چاہیے اور میں منصی جو کلائمنٹ چینج کی کارڈنیٹر کو گزارش کروں گا کہ اس میں آپ ایک پرویکٹیو رول ادا کریں مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے ہی پوری طرح آپ اس میں حصہ لے رہی ہیں لیکن اس میں مزید اگر آپ بہتری لے کے آئیں گے تو وہ ایک بہت شاندار آپ کے منسٹری کی خدمت ہوگی اس حوالے سے یہ ارز کروں گا کہ اب آپ کو جو ایکوپنٹ چاہیے وہ ایکوپنٹ جس میں دوپلیکیشن نہ ہوگی اگر سوبوں کے پاس وہ ایکوپنٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ کے پاس جو ایکوپنٹ ہے وہ سوبوں کے نہیں لینا چاہیے تاکہ کم اخراجات سے میکسمن اور یوسفل کپیسٹری جو ہے اس کو ہم بیلڈ کر سکیں اس کے لیے آپ کو جو بھی فنڈ درکار ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں آپ سوبوں کے ساتھ ایک اچھی ایک میٹنگ کر لیں اور کپیسٹری بیلڈنگ کے حوالے سے آپ اپنا ایک تائین کر لیں تاکہ وہ کپیسٹری بیلڈنگ جو ہے وہ آپ کی ان ٹرمز اف ایکوپنٹ کے میں بات کر رہے ہیں ہمین رسورس آپ نے ڈک کیا ہے اس میں مزید آپ بھڑوتی لے کے آئیں گے مزید اور یہاں پر بڑے بڑے قابل بچے اور بچے آئیں گے اور آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اکیڈیمیا کے ساتھ اور انٹرنیچنل یونیورس کے ساتھ وہ ایک بہت شاندار آپ کا ایک کانٹریبوکشن ہے اس کو آپ اور آگے بڑھائیں جو ایکوپنٹ کی جو ہے جو آپ کی ریکوائیمنٹ پرکیومنٹ اس کے لیے آپ فوری تیاری کریں اور صوبوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنائیں تاکہ صوبے اور وفاق مل کر اس ساتھ بوجھ کو ڈسٹیبوٹ کریں تاکہ خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی ایک چیلنج آتا ہے تو we are ready to meet that challenge with fullest capability and no state of readiness میں آخر میں میں یہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے یہاں پر آج یہ جو مجلس کا انعقاد کیا اور یہ جو آپ نے چاہے advance warning ہے six monthly three monthly اور ہر دو افتباد اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ایک technique جو آپ نے جو آپ نے procure کی ہے technology procure کی ہے ایک بہت بڑی achievement ہے اور اب ہم آپ کو علم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ information technology میں ہم بہت بڑی ایک quantum jump ہم لینے جا رہے ہیں پچاس ارب روپے ہم نے current سائٹ پر رکھا ہے اور development سائٹ اسی ارب روپے تو وہ جو ہم تاریخ کا سب سے بڑا یہ بجٹ ہے ایٹی کے مد میں تو یہ صرف بچوں کو ہمارے قوم کے کروڑوں بچوں کو جو ہم نے ہنر سکھانا ہے چین گئے تھے ہواوے کے ساتھ ایگرمنٹ کر کے آئے ہیں ہر ساتھ تین لاکھ بچوں بچوں کو ٹریننگ دیں دیں ان کے ساتھ ہم نے اور بھی ہم نے ہم کے ساتھ ایگرمنٹ کی ہیں تو یہ اسی ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس میں آپ بھی میں بیوری لاؤ جو رچے پہ تاکہ آپ کی کپیسٹری کو ہم پوری طرح اور آگے بڑھائیں اور صوبوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ وسائل بڑے محدود وسائل ہمارے ہیں ان میں اسی ارب روپے کا آئیٹی کے لیے مختص کیا جانا یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوش قبری ہے خاص طور پر ہماری نوجوان مثل کے لیے ہم انشاءاللہ کروڑوں بچوں بچوں نہ صرف ہم نے یہ ہنر سکھانا ہے بلکہ ان کو باوکار ان کو ہم نے جوبز بن جائیں گے اور یہ قوم اس طرح آگے بڑے گی لیکن اس کے لیے یہ جو ہمارے جو موسمی جو تبدیلیاں ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان ریڈ زون میں آ چکا ہے اور پہلے دس ممالک میں اس خطرات میں شامل کر دیا شامل ہے یہ ایک قدرتی ایک عمر ہے لیکن ہمیں حمد نہیں آر دی ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ اور آج کی اس آپ کی جو آپ نے یہاں پر ریفلک کیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی شک نہیں کہ اندر ایوالی لیڈیشپ ایوالی 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 کوئرنیشن اور کوئرنیشن پروینشل پی دی ایمیز یہاں سیفٹی بول پاکستان اور پروینس اور انشاءاللہ آپ مارش پورت بیت یونیتی ایوالی ایکشن پاکستان ناندابد